ایم کیو ایم کی رابطہ کمیتی نے پارٹی کے بے گناہ کارکنان کامران شاہ ریحان قریشی ساجد اور سوہیل سمیت مرکزی شعبہ ایفیکٹ فائنڈنگ کمیتی کے روکن ریحان اکرم کی بلا جواز گرفتاری کی سخت مضمت کی ہے رابطہ کمیتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان ریحان اکرم کو رینجلز نے اباسی شہید اسپتہ سے متصل ان کی لیبورٹری سے گرفتار کیا جبکہ کامران شاہ اور ریحان قریشی کو سرجانی ساجد کلیاری اور سوہیل کو سوسائیٹی سے گرفتار کیا گیا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران چوبیس سے زائد کارکنوں کو حراست ملے کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کے عمل سے ان کے اہل خانہ میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے رابطہ کمیتی کا کہنا تھا کہ اگر متحدہ کے کارکنان کسی جرم میں ملوث ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے رابطہ کمیتی نے وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ گورنر اور وزیر اعلیسن سے مطالبہ کیا کہ کارکنان کی بلا جواز گرفتاری کا نوٹس لیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیتی نے رینجرز اور پولس کے جانب سے ایمکیم کارکنان کی بلا جواز گرفتاریوں کی مضمت کی ہے رابطہ کمیتی نے الزام آئیت کیا ہے کہ رینجرز ایمکیم کے کارکنان کو گرفتار کر کے تفتیش یا عدالتی کاروائی سے گزارنے کے بجائے انہیں خطرناک مجرم قرار دے دیتی ہے ایک بلان میں رابطہ کمیتی نے کہا کہ شعبہ ایف ایف سی کے رکم ریحان اکرم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جو وہ اپنی لیبارٹری میں روز مرہ کے کامل مصروف تھے ریحان اکرم کی گرفتاری اور نامالو مقام پر منتقلی سے اہل خانہ میں شدید بیچائنی پائے جا رہی ہے خدشہ ہے کہ ایمکیم کے دیگر کارکنان کی طرح ریحان اکرم کو بھی بے دردی سے قتل نہ کر دیا جائے رابطہ کمیتی نے کہا ہے کہ رینجرز اہلکار جرائم پیشہ افرات اور دہشتگردوں کے خلاف کوئی خاطر خواہ کاروائی نہیں کر رہے رابطہ کمیٹی نے وزیر آزم وزیر داخلہ گورنر سندھ اور وزیر آلہ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کارکنان کی گرفتاری کا نوٹس لیا جائے اور انہیں سندھ فور رہا کیا جائے